بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی سب ہی بھائی ٹھیک ہوں گے شوک اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھا اور بہترین جا رہا ہوگا آپ کا ہوسٹ این دوست فہد حسین آج نیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو دوستو سب ہی جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں روز ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں مرک بازی اور مرک بازی کے مطلق تو اس لیے نئے آنے والے جو نیو سٹارٹر ہیں سیلوں کا ش سبسکرائب کیجئے یہاں پر اور ساتھ میں گنٹی لازمی دمائیں تاکہ آنے والی انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں آپ تو یہ ویڈیو دیکھ کر پیچھے میرے لوگوں پر کلک کریں اور آگے ہوم کے آگے ویڈیوز ہیں ساری ویڈیو دیکھیں ان میں آپ کا اپنا ٹوپک جو بھی مجھ سے آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ اگر ہوا تو پھر تو نہیں بناوں گا ویڈیو وہاں پر ہی بتا دوں گا آپ کو کہ یہ لنک یہ ویڈیوز ہے میری تو یہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئے اس ٹوپک پر جو ٹوپک نہ ہوا انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناوں گا اگر چھوٹا ٹوپک ہوا ہے تو کمنٹ کر دیں آپ میں وہاں پر یہ آپ کو جواب صحیح طرح ڈیٹیل میں دے دوں گا تو لائک بھی کر دیں ویڈیو اب بات کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو گے دوستو بہت لوگ کہتے ہیں جی یار مستادوں کے پاس جاتے ہیں شگیرت بھی مگر اچھی چیز کوئی نہیں بتاتا زیادہ تر نکھرے کرتے ہیں ایسے وہ میں اس لیے یوٹیوب پر آیا ہوں تاکہ آپ کو مرک بازی اور مرک بانی کے مطالق اچھی سے اچھی انفرمیشن دے سکوں کیونکہ ہم نے ساتھ تو نہیں لے جانا ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے تو لوگ ویسے کئی تو ایسے ہیں لوگ جو اپنی اس عیل دکھاتے ہی نہیں وہ اب حجابی میں بولتی ہے نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو وہی بات ہے کیا پتا اس کی کیا ہسٹری ہے نہ اس کی تصویر نہ کوئی کوئی چیز ہے وہ گھر میں رکھ دیا گھر میں مر گیا اس کا کیا فیدہ ہوا آپ اپنے اچھے سیل ہیں تو آپ شو کروائیں ان کے بارے میں بتائیں کیونکہ سوشل میڈیا اس کے لیے ہے ٹھیک ہوگی بات اب بات کرتے ہیں جی میں کوئی اور طرف چلا گیا تھا ٹاپک آج کا یہ ہے کہ آپ اچھی سیل بریڈ بنانی ہے مگر اچھے سیل کہاں سے لیں پہلے کھولی کنڈی پھر باند قدی کی بات کروں گا کھولی کنڈی آپ کا حصہ لے سکتے ہیں آپ مجھ سے اباؤٹ میں چینل کے جا کرنا میرا نمبر وہاں پر پین ہوا ہے وہاں پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں فاد حسین میرا نام ہے وہاں پر اگر کوئی اچھی چیز ہوئی بریڈر تو میں آپ سے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھی چیز اچھی مرگی اچھا مرگا کے لیے اگر نہیں تو ایک اور بھائی ہیں میرے بہت اچھے ہیں لسانی اصیل فارم والے احمد بھائی وہ بہت اچھی ویڈیوز بناتی ہیں ان کا چینل بھی ہے کیونکہ میں جو بتا رہا ہوں یہ یوٹیوبر ہیں کیونکہ مجھے جتنا جن کا پتہ ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو دھوکہ نہیں کرتے جو اچھے انسان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ احمد اصیل ہے وہ خوبصورت چیز بھی دیتے ہیں اور اچھی چیز دیتے ہیں اور اچھے پیسے بھی لیتے ہیں وہاں سے آپ ہوم برید بنا سکتے ہیں اور اچھے لرائی والے لینے آ تو پھر بھی ان سے لے سکتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں وہاں پر آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں اللہ سانی اصیل فارم والے احمد بھائی یہ ہوگی کھلی کرنے کے بعد اور اگر باندگدی کے لینے ہیں رانہ صفتر صاحب تو ہیں مگر وہاں وہ جو ہیں وہ بہت کم تلق بیس پری چیزیں دیتے ہیں وہ دیتے نہیں پیسوں کی چیز کیونکہ انہوں نے پاکو برید بنائی ہے وہ باندگدی کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں دیتے تلق بیس پر آپ اگر لے سکتے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے سونے پر سواغا ہو جائے گا مگر اچھی چیز کوئی نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے اپنی بریدیں بنائی ہوئی ہیں انہوں کو سب کچھ پتا ہے اپنی برید کے بارے میں بلا سندو صاحب ہیں تیب رسول ہیں ان کے پاس وائٹ اصیل بہت بہت نیاب اور ایک بات بتانوں وہ باندگدی میں تو ہیں مگر وہ آگے بچے بھی وائٹ ہی نکالتے ہیں ان کے وہ خود بھی وائٹ آگے بچے بھی وائٹ سمجھ لگی آپ کو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں باندگدی میں اور بلال سندو بھائی اور تیب رسول بھائی بھی چینل ہے ان کا وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ بہت بہت اچھی انفرمیشن بھی دیتے ہیں اور اچھے پیسے تو لیتے ہیں مگر دیتے ہیں کوالٹی کی چیز ہیں کیونکہ میں ان کے بارے بتا رہا ہوں جن کا مجھے پتا ہے ایک سندھ سیل والے ہیں سندھ میں رہنے والے گلام بھائی وہ بھی بہت اچھی انفرمیشن دیتے ہیں ان کے چینل اڑ گئے ہیں مگر وہ بہت اچھی انفرمیشن دیتے ہیں انہوں نے بھی ایک بریڈ بنائی ہے اب مجھے اس کا نام نہیں صحیح طرح یاد آ رہا کوئی شوال اسیل ایسے کر کے کوئی نام تھا مجھے پکا نہیں پتا وہ بھی اچھی چیز دے دیتے ہیں روزر اسیل جو ہیں پاکستان میں اب دو تقریبا بابا سولین کے پاس یہاں پر کراچی میں اور ایک لوڑ میں ایک اور ہے بندہ ان کے پاس روزر اسیل ہے جو وہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ان میں انپورٹیڈ کراس ہے مگر میں مجھے پرسنلی مجھے نہیں علم ان کے بارے میں اتنا مگر اتنا پتا ہے جو پاکستان نہیں آنا وہ انپورٹیڈ نہیں کر سکتا اور ہمیں اپنی کاتھ نہیں بھولنی چاہیے ہر طرف انپورٹیڈ چڑھ رہا ہے ایسے لوگ اتنی اتنے لاکھر پہ بڑھتے ہیں اور اگر پچیس تیس زار ہم پاکستان کا بڑھ لینا تو کہتے ہیں یار اتنا مہنگا وہ آپ آنڈا دس پندرہ آزار کا لے لیتے ہیں مگر دس پندرہ آزار کا ایک چوزہ نہیں لیتے کہ اتنا مہنگا تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں ان سے آپ لڑا کر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی بہت اچھی ہیں ان سے باندھگا دی میں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے بیٹر ہو سکتے ہیں مگر کھلی کنڈی میں وہ ایسے فارق کریں گے ایسے میاں والی کی بات کرنا ہوں ایسے فارق کریں گے کوئی بھی انپورٹڈ رہا ہے ایسے کیلم لگا وہ تو بیٹ سے ایسے باگ دیا جیسے سواب کا کام ہو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنہوں نے شوک ہے وہ وہ بھی رکھیں مگر ان کو آپس میں مکس نہ کریں پاکستانی اور ان کو انپورٹڈ کو جو اس میں تھائی وطنامی گنوئی شامو اور بھی بہت ساری بریڈے ہیں تو یہ دوستو جو شامو ہے زیادہ تر شوپیس ہے کوئی ایک آدھی بریڈ ہے ان میں جو لڑ سکتی ہے نہیں تو کوئی بھی نہیں لڑتا سمجھ لگی آپ کو بعد اور اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے تو احسان کبھی نہ کریں میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں بتاؤں گا کہ کاروبار کیسے آپ کر سکتے ہیں حسیلوں کا انپورٹڈ کا نہ کریں کیونکہ جن کا پلیٹ فارم ہے ان کے چیز بھک جائے گی آپ کی بھکے گی نہیں کبھی نہیں بھکے گی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو مارا بندہ وہ نہیں بیج سکتا تو اس وجہ سے بتا رہا ہوں پاکستانی اصیل رکھیں کیونکہ پاکستانی اصیل کم ہوتے جا رہے ہیں انڈیا اصیل بہت کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ بریڈوں میں وہ لوگ مکس کر رہے ہیں تو میں ایک ٹوپکر ہٹ کر آگے کچھ بتانا شروع کر دیا ہے کہ آپ لینا چاہیں تو یہ میں نے جو بندے بتائیں ان سے آپ اچھی چیز لے سکتے ہیں نہیں تو میرے ساتھ آپ کو کر لیں آپ کو اچھی اور گارنٹی شیر جو چیز ہے وہ ہی دیں گے آپ کو اور جیسی آپ کو چاہیے بریڈر چاہیے یا لڑائی والے چاہیے وہ مل جائیں گے وہ میں نے اب آؤٹ میں یہاں پر آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں پر کلک کریں کر دیا ہوم کے آگے ویڈیوز ویڈیوز آگے کمیونٹی کے بعد ایک اور آتا ہے اس کے آگے دیکھیں گے اب آؤٹ ہوگا سب سے اینڈ پر اور نیچے دیکھیں گے نا ڈسکرپشن میں آپ کو پن ہوا ہوگا نمبر مائے وارساب نمبر اس پر آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اچھی چیز میں آپ کو بتا دا ہوں جو میری چیز ہوتی ہے اس کی گارنٹی ہوتی ہے اور جو دوست ہیں جو میرے پرسنل دوست ہیں جن کا مجھے پتہ بریڈوں گا میں ان کے بارے ان کی چیزیں دوں گا آپ کو کیونکہ میں تو تھوڑے سے رکھتا ہوں میری گنجیش نہیں ہوتی جس دن گنجیش ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ میرا نمبر ہے آپ اس پر آپ کنٹیکٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ وہاں وارساب پر میں ہر ایک کا جواب دے دیتا ہوں آپ وہاں پر وارساب پر وائس چھوڑ دیں میں انشاءاللہ وہاں پر رابطہ کر کے آپ سے جواب جواب ضرور دوں گا ٹیم نکال کر سمجھ لگی آپ کو بات کہاں کہاں سے لینے چاہیے آپ کو پھلی کنڈی اور باندگدی میں کہاں کہاں سے اچھے سیل مل سکتے ہیں زیادہ در تو نہیں دیتے یہ دے دیتے ہیں مگر اچھی خاصی پرائس میں اور میری بھی چیز اچھی ہوگی مگر کوالٹی والی چیز ہوگی جیسے جس طرح میرا علم ہے اس صاحب سے میں بات کرنا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی آج کی ویڈیو کی تو دوستو میرا آپ فالو کریں مجھے ٹک ٹوک پر فالو کریں فال جانی انسٹرگرام پر فالو کریں فال جانی فیس بک آئی ڈی ہے میری فال جانی یہ سمجھ لگی آپ کو اس ویڈیو کو لازمی دوستو آپ نے اگر اینڈ تک دیکھ لیا تو اسے لازمی آپ کا حق بند ہے کہ شیئر کریں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب کریں میرا چینل اور ساتھ میں گنٹی لازمی دبنی چاہیے اور میں پھر بتا دوں آپ کو اچھی چیز جیسے آپ پیسے بنیں گے ویسی چیز آپ کو ملے گی اور ایک بات اور بتا دوں یہاں پر میرا لوگوں پر کھلک کریں گا چینل کے ہوم کے آگے ویڈیو ساری دیکھیں اگر وہاں پر میرا آپ کا ٹاپک نہ ملا آپ کو تو آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے مجھے بتا دیں فال بھائی یہ ٹاپک نہیں مل رہا اس پر ویڈیو بنا دیں تو انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناوں گا جو جو مجھے کہتے ہیں میں ان پر ویڈیو کو ضرور بناتا ہوں ٹائم نکال کر اور کوئی بھی سوال ہو میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں جی نیچے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے فال سیان کو اجازت دیجئے ملتے ہیں جی نیچے ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد ملتے ہیں جی نیچے ویڈیو میں اجازت دیجئے